شاید اس وجہ سے نماز میں جب انسان صحوہ ہو جائے تو دو سجدیں تجویز کیے گئے ہیں اور ایسے صحوہ نماز میں تین ہے چار نہیں ہے تین وجوہات ہیں جن کی وجہ سے سجد سہو لازم ہوتا ہے امہ بطرق الواجب او بوقوع تاخیر فی الواجب او بوقوع تاخیر فی الروکن یہ تین وجوہات ہیں چوتی وجہ کوئی نہیں یعنی یا تو واجب ترک ہو گیا صورت ملانی تھی اور نہیں ملائی یا واجب میں تاخیر کر لی پہلے قائدے سے اٹھا اور پھر بیٹھا اور یا فرضوں میں تاخیر ہو گئی تیسری رکعت کے لیے اٹھنا فرض ہے اور اس نے آگے درود پڑھنا شروع کر دیا تو سجد سہو لازم ہوتا ہے تین وجوہ میں سے ایک وجہ کے پائے جانے سے یا تو واجب ترک ہو جائے یا اس میں تاخیر ہو جائے اور یا فرضوں میں تاخیر ہو جائے فرضوں کے چھوٹ جانے سے سجد سہو نہیں ہوگا نماز کا لدم ہو جائے گی واجب علیہ آدھا ہے اسی طرح سنت اور مصطحب کے چھوٹ جانے سے بھی نماز فاسد نہیں ہوتی البتہ انوار اور برکات متاثر ہوتی ہے سجد اس لئے تجویز ہوئے کہ شیطان ملعون سجد سے ہوا ہے کہ اس نے سجد نہیں کیا اور نماز میں جب انسان سہو ہوتا ہے تو شیطان کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہے اور خیالات دوسرے آئے رکاتوں کا پتہ اس کو نہیں چلا پس تباہی ہے ایسے نمازیوں کے لئے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں علماء نے نمازوں کے آداب لکھے ہیں کچھ ظاہری آداب ہے کچھ باطینی آداب ہے ان آداب کے لحاظ کرنے کے بعد دل بیدار رہتا ہے ہدایہ میں ہے لِأَنَّ سْوَلَا تَمُزَكِّرَتُن نماز تو یاداش کا نام ہے بھول بسر کا نام نماز نہیں نماز اللہ تعالیٰ سے مناجات ہے اور مناجات رب میں کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی اس لئے نمازی کے سامنے گزر نہ بنا ہے بعض روایات میں کتہ گدہ یا خاتون کے آگے آنے سے بھی حطرات پیدا ہوتے تھے تو نماز کے لئے باقاعدہ پن وقتا آزان شروع ہوئی جماعت مقرر کی مساجد بن گئی زکاة اکٹھی کرنے کی کوئی جگہ نہیں روزہ رکنے کے لئے کوئی حال نہیں بنایا لیکن نماز کے لئے ہر مسلمان جس طرزمین پر ہے اس کے لئے باقاعدہ نماز کی جگہ متعین ہو جاتی ہے کہ آداب بہت زیادہ ہے تو نماز جب آداب کے ساتھ پڑھی جائے گی تو بھول بسر ختم ہو جائے بھولنا یہ علامت ہے کہ قلب کا یور مشغول ہے امہ بنقس الغزا آو بنقس الآداء یا تو غزائیں ایسی ناکس ہیں اور غلط اور بے وقت ہیں کہ دماغی تبخیر بڑھ گئی یا داش ختم فویل للمسولین پس تباہیئے ایسے نمازیوں کے لئے الذین من صلات امساؤن وہ جو نمازوں سے غافل ہیں بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ نمازیوں کو اللہ تعالیٰ نے برا ملکا اس لئے کہ نمازی جب نماز کی طرح نہ پڑھے تو نقصان کرتے ہیں ایک شخص نے بکرہ زبن نہیں کیا مردار کیا تو آپ اس کو انام دیں گے ایک درزی نے کپڑا سیہ نہیں پھار دی اور ضائع کر دی ہے تو آپ اس سے خوش ہوں گے ایک شخص نے برطن واپس نہیں کیا توڑ دیا ہے تو جو نماز توڑے گا نماز تو اللہ کے لئے ہے حق تعالیٰ کی ناراضگی برمحل ہے نماز ایسی پڑھی جائے امام حسن بصری کہتے ہیں جیسے جنت الفردوس میں پہنچ چکے ہوئے ہیں تسلی آرام اور کوئی غم فطر نہیں ایسی نمازیں پھڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تسلی آرام کی نمازیں سمی اللہ علیمان حمیدہ کہہ کے اس کے بعد کھڑے رہتے تھے حتی زننہ انہو نسیہ بخاری کتاب السلات خیال آ جاتا تھا کہ شاید سجدے میں جانا ہی بھول گئے کھڑے ہی ہے سم مخر رساجدن پھر سجدے میں جاتے تھے سجدہ کر کے بیٹھ جاتے تھے جلسے میں اور اتنا بیٹھ جاتے تھے حتی زننہ انہو نسیہ بھول گئے سم مخر رساجدہ ثانیہ پھر سجدہ فرمائے اتمنان خوشو خوزو کیسا اور اتنا دور نہ جائے ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب امرتصری جامع اشرفی لاہور جنہوں نے بنایا ہے ان کے پیر میں بیماری ہو گئی تھی اور ڈاکٹر انہوں نے کہا کہ یہ کٹے گا تو انہوں نے کہا کہ مجھے بے ہوشی نہ دے ضرورت نہیں اس کی میں سورت یاسین پڑھوں گا جب میں پہلے مبین پہ پہنچ گیا تو اس کے بعد آپ اپنا کام شروع کر لیں اور سورت یاسین ختم ہونے سے پہلے پہلے انہوں نے کہا ایک سیکنڈ نہیں لگے مطلب ایک کرچ دینا ہے مفتی صاحب نے واقعہ تلاوت شروع کر دی سورت یاسین کی جب سورت یاسین ختم ہو گئی تو ناراض ہو گئے کہ ابھی تک انہوں نے کہا عزرت کب کیا ہم فارغ ہو چکے گا اچھا پتہ نہیں چلا گل نماز سے ایسا شغف اور سورت یاسین کی تلاوت سے اس قدر گلداری تھی جسم پر چھوڑا چلا جسم کا ایک حصہ علائے دو گیا لیکن صاحب حال کو پتہ نہیں چلا نماز نماز کی طرح پڑھی جائے نماز کے ساتھ ستیلی ماں کا سلوک کیوں روہ رکھا گیا ہے اللَّذِينَهُمْ يُرْعَعُونَ اسوال یہ کہ پھر یہ پڑھتے کیوں ہیں اس لیے کہ یہ ریاہ کرتے ہیں دکھلاوا کہ جی میں بھی آ گیا میں بھی آ گیا میں بھی آ گیا ہمارے ہاں نیو کراچی میں ایک دیوانہ تھا تو وہ مجھے کبھی کبھی کہتا تھا حافظ جی نمازی کم نظر آتے میں سامل ہو جاؤں تو لوگ اس کو کہتا ہے کہ دلدار وضو اس نے کہا پیر دھولیے اور جسم مومن کا پاک ہوتا ہے ایسے کڑھو جائے تھا دیوانہ تھا غریب اللَّذِينَهُمْ يُرْعَعُونَ یہ وہ لوگیں جو دکھلاوا کرتے ہیں اور ان کی کیا نشانی ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ اور روبتے ہیں معمول اسی چیز قلم ہے نئی سیائی نیالہ کے سیائی ہے جھوٹ بولتا ہے فلان چیز ہے اِنَّا لِلَّهِ یہ مومن کے اخلاق یہ کردار آپ سے اگر بلہ ہو سکتے ہیں پیغمبر فرماتے ہیں مَنِسْتَطْوَعَ مِنْكُمْ اَنْ يَنْفَعَ خَا فَلْيَنْفَعَ ایک شخص نے ذکر کیا کہ حضرت میرے پاس کچھ کلمات ہیں جب میں وہ پڑھ لیتا ہوں تو دیوانے کتھے کا کٹھا ہوں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے پڑھتا رہوں تو آپ نے فرمایا کلمات سناؤ جب کلمات سنائے تو اس میں شرکیہ کلمات تھے وہ ہٹا دیئے اور بقیہ کلمات برقرار رکھے اور ارشاد فرمایا کہ جب تم سے کسی کو فائدہ پہنچتا ہے تو ضرور پہنچ جائے گا شاید اس وجہ سے نماز میں جب انسان صحوہ ہو جائے تو دو سجدیں تجویز کیے گئے ہیں